شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور اتینت دیوان ہے آداب ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان عبدالواجید اور آپ دیکھ رہے ہیں تصنیم ٹی وی ناظرین آج کے ہماری خاص قسط اسلام کے جنگجو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں ہماری اس پیشکش میں خلیفہ سالس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے جانیں گے آج کے اس خاص قسط میں آپ رضی اللہ عنہ کی اہد خلافت کے بارے میں آپ رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت میں دو قسم کے فتحات حاصل ہوئی اول یہ کہ بعض وہ ممالک جو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مفتو ہو چکے تھے اور پھر ان کے بعد باغی ہو گئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دوبارہ وہ ممالک پھر فتح کیے گئے دوم یہ کہ جدید ممالک میں جہاد ہوئے اور وہ مقامات اسلام کے قبضے میں آئے یہاں ان دونوں قسموں کے فتحات کا تذکرہ بطور نمینہ کیا جائے گا حمدان کے لوگ باغی ہو گئے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر دوبارہ یہ ملک فتح ہوا رئے کے لوگوں نے بھی علم بغاوت بلند کیا حضرت ابو موسیٰ شعری اور حضرت براہ بن عاصب رضی اللہ عنہ کے ذریعے اثر نوز پر اسلام کا قبضہ ہوا اسکندریہ میں بھی بغاوت کی آگ بھڑکی حضرت عمر بن عاص کی کوشش سے پھر یہ مقام فتح ہوئے آزربائی جان کے لوگوں نے بھی عذر کیا حضرت ولیر بن عطبہ رضی اللہ عنہ کی کوشش سے پھر مسلمانوں کا اس پر تسلط ہوا اسی سلسلے میں آزربائی جان کے قرب و جوار کے مقامات بھی فتح ہوئے آرمینیا بھی فتح ہوا حضرت عصبان رضی اللہ عنہ کی یہ فتحات حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمات قتال مرتدین کے مثل تھی اگر ان کی کوشش نہ ہوتی اور یہ بغاوتیں فیرو نہ ہوتی تو نتیجہ خدا جانے کیا ہوتا اور کفر کی طاقتیں جو ٹوٹ چکی تھی پھر کسی شان سے اود کرتی افریقہ کی وہ جنگ عظیم جو اسلامی تاریخ میں حرب العبادلہ کے نام سے مشہور ہے عصبان رضی اللہ عنہ نے افریقہ کو فتح کرنے کے لیے عبداللہ بن سعید رضی اللہ عنہ کو سرداری عطا فرمائی اور ان سے فرمایا کہ افریقہ میں جس قدر مالی غنیمت حاصل ہوگا اس کا پچیسوہ حصہ آپ کو دیا جائے گا اس زمانے میں افریقہ کا حاکم کیسو روم کی جانب سے جرجیل نامی ایک شخص تھا اس کا ترابلس سے لے کر تنخواہ تک اس کی حکومت تھی اور وہ بڑا متقبر تھا اس نے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے ایک لاکھ بیس ہزار سوار فراہم کی ادھر حضر عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی ایک بڑی فوج مرتب کر کے روانہ فرمائی جس میں عقابر صحابہ مثل عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے تھے عبداللہ بن سعید رضی اللہ عنہ نے مثل سے ایک بڑی فوج فراہم کی یہ سب اسلامی فوجیں بحیعت اجتماعی افریقہ پہنچی اور مارکہ کا بازار گرم ہوا تاریخ اسلام میں یرموک اور قادسیہ کی لڑائی کے بعد اس لڑائی کا نمبر رکھا گیا ہے چالیس دن تک یہ لڑائی جاری رہی روزنہ صبح سے دو پہر تک لڑائی رہتی تھی اس کے بعد دونوں فوجیں خستہ ہو کر اپنے خیموں میں آرام کرتی تھی آج کی اس خاص پسپ میں بس اتنا ہی مجھے دی جی اجازت اور آپ دیکھتے رہی ہے تسلیم ٹی وی آپ کے محسبان عبدالواجید کے ساتھ اللہ حافظ